السلام علیکم ویلکم ٹو ساکیب آن لائن جی تو فرنڈز آج ہماری سی پی ای مارکیٹنگ کورس ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کی کلاس نمبر آٹھ ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بٹلی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ بٹلی کیا چیز ہے کیسے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اور کیا اس کا استعمال ہے تو یہ آج کی اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو جی تو فرنڈز ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ سے ایک ریکویسٹ کروں گا اگر تو آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیب چینل ساکیب آن لائن کو سبسکرائب نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نیو آنے والے ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ لوگ تک پہنچ دیں جی تو فرنڈز یہاں پر آپ نے آنا ہے پلی لسٹ پر اور ہماری سی پی مارکیٹنگ کورس 2022 کی ساتھ ویڈیوز ہیں اس کو آپ نے دیکھ لینے اگر تو آپ نے یہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ سی پی مارکیٹنگ کے بارے میں بہت کچھ مسک کر چکے ہیں بہت تو اس لیے اس ویڈیوز کو دیکھ لینا تو آپ بات کرتے ہیں نیکسٹ جی تو فرنڈز یہاں پر ہم نے آفرز لیں اس ویڈیو اس ویب سیٹ کو ہم یوز کر رہے ہیں یہاں سے ایڈنگ کرنے کے لیے اب ہم نے آفر لے لیں ان کے لیے لیننگ پیج کریئٹ کیے تو یہاں پر میں نے لیننگ پیج بھی بنانا آپ لوگ کو سکھا دیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس آفرز آ چکی ہیں تو یہاں پر میں اس آفر کو نیو ٹیپ میں اوپن کر لیتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں اس کا جو لیننگ پیج ہے کچھ اس طرح سے میں دیکھنے کو ملتا ہے تو یہاں پر میں نے آرڈی آپ کو بتا رکھا ہے کہ جب کوئی یہاں پر کلک کرتا ہے تو ہماری آفرز کے سامنے اوپن ہو کر آ جاتی ہے اور آپ بات کرتے ہیں کہ بٹلی کیا چیز ہے بٹلی وہ ہے کہ آپ کے لانگ لنکس کو وہ شارٹ کر دیتا ہے اب میں اس آفرز کو پرموٹ کرنے کے لیے اس لینک کو شیئر تو کر نہیں سکتا کیونکہ یہ جو لینک ہے کافی لمبا ہے اور اس میں بہت کچھ یہاں پر ٹائپ کر رکھا ہے تو میں کیا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک شارٹ لینک ملے جس کو میں کسی کے ساتھ شیئر کر سکوں کسی کو میسیج کر سکوں کسی جگہ پر پوسٹ کر سکوں تو پچھلی ویڈیو کو آپ نے لازمی سے دیکھ لینا ہے کلاس نمبر سات کو کیونکہ تو وہ میری تقریباً آدھے گھنٹے کی ویڈیو ہے اور وہاں پر میں نے آپ کو وہ سوشل میڈیا بتایا ہے جہاں پر آپ اپنی آفرز کو پرموٹ کر سکتے ہیں تو آج ہم یہاں پر لینک کو شارٹ کرنا سیکھنے والے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ ہم اپنی آفرز کو پرموٹ کرنا سیکھنے والے ہیں تو یہاں پر آپ اس دونک لینک کو شارٹ کرنے کے لیے ہم بٹلی کا یوز کرتے ہیں تو آپ نے آجانے نیو ٹیپ اوپن کر لینے اور یہاں پر بٹلی میں یہاں پر سرچ کر لیتا ہوں تو یہاں پر میں نے بٹلی سرچ کیا تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس بٹلی ویب سیٹ جو اوپن ہو کر آ چکی ہے تو یہاں پر میں نے آرڈی ایکاؤنٹ بنا رکھا ہے جیسے آپ بٹلی کو اوپن کر لیں گے تو یہاں پر آپ کو لینک نظر آ رہا ہے آپ گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں بٹلی ڈاٹ کوم تو یہ ویب سائٹ آپ لوگ کے سامنے اوپن ہو کر آ جاتی ہے تو آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے تو کچھ اس طرح سے ویب سائٹ جو ہے آپ لوگ کے سامنے اوپن ہو کر آ جاتی ہے یہاں پر آپ اس کا انٹر فیس پر دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں آپ نے get started for free تو یہاں پر کلک کرنا ہے کیونکہ اس کے پیکج بھی ہیں اگر آپ بائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں پر میں آپ کو سیجسٹ کروں گا کہ آپ free والا ایف یوز کریں تو یہاں پر آپ نے get started کے پرنٹ پر کلک کرنا ہے جیسے آپ یہاں پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ نے اپنی ساری ڈیٹیلز پھوٹ کرنی ہے اور اس ویب سیٹ پر اپنا ایکاؤنٹ کر لینا ہے تو میں نے یہاں پر already ایکاؤنٹ create کر رکھا ہے اور میں نے جو کیا تھا گوگل کے ساتھ اس کا ایکاؤنٹ جو create کیا تھا سائن اپ with google کر لینے تو جیسے آپ کریں گے تو یہ جو انٹرفیس آپ لوگ کے سامنے open ہو کر آ جائے گا تو یہاں پر میں نے اپنا ایکاؤنٹ جو login کر لیا ہے تو اب میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ نے اپنے long link کو یہ short کرنا ہے تو یہ جو ہمارا لمبا link ہے مطلب کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں تک آ رہا ہے یہ جب آپ کسی کو send کرتے ہیں تو یہ آپ کو irritate کرے گا اگلے بندے کو بھی irritate کرے گا تو یہاں پر آپ نے آنا ہے and then آپ نے یہاں پر create new کے بٹن پر click کرنا ہے and then آپ نے یہاں پر link کے بٹن پر click کرنا ہے and اپنا link جو یہاں پر paste کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پر اپنا link paste کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا link ہے آپ کا اور یہ جو ہے free میں آپ کو جو ہے ایک منت کے اندر پچاس links کو short کرنا دیتا ہے آپ جو ہے ایک منت کے اندر پچاس لنکس کو شوٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں یہ دیکھ لیتا ہوں یہ جو میرا لنک ہے کہ یہ کس آفر کا ہے تو یہاں پر میں اس کو اوپن کرتا ہوں تو یہاں پر ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں جی تو فرنز یہ کسی اور آفر کا ہے تو یہاں پر میں اس کو کلوز کرتا ہوں تو سمپلی آپ نے جیسے اپنا ایک کاؤنٹ لاغن کرنا ہے تو create نیو کے بڈن پر کلک کر کے آپ نے لنک کے بڈن پر کلک کرنا ہے اپنا لنک یہاں پر پیسٹ کر دینے یہ والا جو لنک ہے اس کو یہاں سے ہم کاپی کرتے ہیں اور یہاں پر ہم اس کو پیسٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارا پیسٹ ہو گیا اس کے بعد آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے create کے بٹن پر کلک کر دینے تو جیسے آپ create کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا چھوٹا سا لنک آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے سمپلی آپ نے اس کو کاپی کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ آپ کا لنک ہے اس کو میں یہاں سے کوپی کرتا ہوں تو یہ جو ہے ہمیں اس لنک پر ہی ڈریکٹ کر کے لے کر جلا جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں وہ بتا رہا ہے کہ یہ جو لنک ہے آپ کو یہاں پر اس ویب سیٹ پر لے کر جائے گا اور ابھی اس پر زیرو کلک آئے ہیں تو سمپلی کوپیڈ کے برن پر کلک کرنا ہے آپ نے اور دن یہاں پر میں اس کو پیسٹ کرتا ہوں تو اب یہ والا جو لنک ہے شوٹ ہے اور اس میں کوئی زیادہ یہ نہیں ہے یہ ساری چیزیں اس نے خدم کر دی ہیں اب جب یہ لنک آپ کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور وہ جو ہے اس لنک پر کلک کرتا ہے سمپلی میں اس لنک کو اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں تو جیسے وہ اس پر کلک کرتا ہے تو وہ ہمارے لرننگ پیج پر آ جاتا ہے تو یہاں پر دیکھیں جو ہمارا کچھ اس طرح کا لرننگ پیج ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنی اوفرز کے لنکس جو ہے یہاں سے شوٹ کرنے ہیں تو یہاں پر میں نے آپ لوگ کو ایک لنک جو شوٹ کر کے دکھا دیا ہے تو اس کو کیسے پرموٹ کرنا ہے اس پر تو میں آپ لوگ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتانے مالا ہوں کیونکہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جو ہے بہت زیادہ سوشل میڈیا کے بارے میں جانا جہاں پر یونیٹڈ سٹیڈ یونیٹڈ کنگڈام کینڈا ایسٹریلیا جرمنی سے ہم ٹریفک لے سکتے ہیں اور وہاں پر ہم نے ان لنکس کو شیئر کرنا ہے تاکہ وہاں سے ہمیں زیادہ سے زیادہ کلکس ملیں اور ہماری لیڈز پر آفرز آئیں تو آئی ہوپ آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگ کو پسند ہی ہوگی تو پچھلی ویڈیو کو لازمی سے دیکھ لینا کیونکہ اس پر میں نے بہت محنت کر کے آپ لوگ کو ویڈیو پروائیڈ کی ہے سو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند ہی ہوگی ویڈیو پسند ہی تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ وہ بھی اس سے بینیفٹ حاصل کر سکیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ